اور حلدوانی کی بات کریں گے جہاں پر پولیس کو دو الگ الگ معاملوں میں بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے حلدوانی کوت بالک شیطر کے بندی چونکی کے پاس پولیس نے چرس کے ساتھ دو چرس تذکروں کو بھی گرفتار کیا ہے پکڑے گئے دونوں تذکر حلدوانی کے رہنے والے ہیں جن کے پاس سے چیکنگ کے دوران پولیس کو ایک کلو وید چرس ملی ہے دونوں کے خلاف میں مقدمہ درج کر لیا ہے دوسرا معاملہ کارٹھ گودام تھانک شیطر کا ہے جہاں پولیس نے گولا پل کے پاس سے دو سو اٹھرہ گرام عبید اسمیک کے ساتھ میں دو تذکروں کو پکڑا ہے پکڑے گئے دونوں تذکر جنپد بریلی کے رہنے والے ہیں اور دونوں کو پاس سے پولیس کو گھٹنا میں شامل ایک موٹر سائیکل بھی برامد ہوئی ہے دونوں کے خلاف میں سنبندیت دھاروں میں مقدمہ درج کر لیا ہے اسے پنکج بھٹنے معاملے کا خلاصہ کرتی ہوئی کہا کہ دونوں ہی معاملے میں پولیس کی ٹیم کو سوچنا ملی تھی اس کے بعد دونوں اتھانا شیطر کی پولیس اور ایس او جی کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر چرس اور سمیک تذکروں کو گرفتار کیا حلدوانی سے دیپک ادھیکاری کی ریپورٹ اس نے موڈ کرنے کی واپس کرنے کی کوشش کی اس دورہ پولیس کو ساکھ ہوا پولیس نے ان کو پکڑا ان سے دو سو اٹھارہ گرام اس میں گرامت ہوئی ہے اس میں بھورا نام کے ایک جیکٹی کا نام سامنے آیا ہے جو ہاؤلہ کا رہنے والا ہے اس میں ہم ان کے لوکل کنیکشنوں کو بھی جانس کر رہے ہیں کہ یہ کس کو بیچ رہے تھے اس میں جو پولیس اور سو جی دورہ کمائن ابھیان میں جو اچھا کاری کیا گیا اس کے لئے میری طرف سے پانچہ روپے نام کی گھوشٹا کی گئی ہے دوسرا منڈی شیطر میں کل راتری کے سمائے میں چیکنگ کے دوران سو جی اور منڈی چوکی دورہ سرانی کاری کیا گیا ان کے دورہ یکی کوئی سپٹس گاڑی روکی گئی اس میں سبھم گپتا اور اپیس دو یوک تھے ان سے ایک لو سے زیادہ چرس برامت کی گئی ہے اس کے لئے بھی میری طرف سے پانچہ روپے